پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ تو اس کے ساتھ عبد ملانا چاہیے عبدالغفار اس کو پکاریں بھی تو عبدالغفار کہے کہ پکاریں کیونکہ غفار کی مبالغی کا سیغہ ہے اور یہ غلبہ صرف اللہ تبارک و تعالی کو حاصل ہے کہ وہ سب سے زیادہ بخش کرنے والی ذات وہی ہے یہ جو غفار جو ہے اس کے جو عدد ہیں وہ بارہ سو اکیاسی ٹوائل ہنڈر ایٹی ون یہ اس کے عدد ہیں اور مفرد عدد اس کا منطقہ بارہ بارہ مفرد عدد اور یہ بڑا بابر کا نام ہے خاص طور پر اللہ تبارک و تعالی کی بخشش اور مغفرت میں اس نام کو بڑا دخل ہے پرانچہ اس کے فضائل فوائد میں لکھا ہے کہ سب سے بڑا ایک فائدہ یہ ہے کہ اگر انسان کے اندر کوئی بری خواہشات اٹھتی ہوں بری خیالات وصافی بری خواہشات اس کے لئے زبردست اس کے اندر علاج ہے یا تو خود اس کی اپنے عدد کی مقدار پڑھے کہ جو بارہ سو اکیاسی ہے یا یہ کہ جس بندے کے لئے پڑھنا ہے کہ جس میں برے خیالات خواہشات اٹھتی ہیں وہ اس کے نام کے عدد کی مقدار پڑھیں یا یہ کہ تین سو تیرہ دفعہ جو ہے وہ اس کا عوید کیا جائے اور کر کے اول آخر گیارہ مرتبہ دروشیف کے ساتھ اس کو پانی پلائیں اگر پانی پلانا ممکن نہ ہو تو تصور ہوں اس کے لئے دم کر دیا جائے اور اس کے لئے دعا کر لی جائے ایسی زبردست تاثیر ہے کہ ایک چلہ یہ فورٹی ونڈیز پورے نہیں ہوگے کہ اس کے اندر سے جو بری خواہشات اور برائیاں جو اس کے اندر ہے جو خصیص اخلاق ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دور کر دیتے ہیں یہ اس میں زبردست تاثیر ہے اور دوسرا فیدہ یہ کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ دنیا کے اندر ہی مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرح سے بخشش اور مغفرت کی آثار پتہ چل جائے کہ میری بخشش ہو گئی ہے یا ہو جائے گی ایسے آثار پتہ چلیں تو اس کے لیے کہ جمعے کی نماز کے بعد جمعے کی نماز کے بعد اس الغفاروں کے عدد کی مقدار پڑھ لیں یا اپنے نام کی عدد کی مقدار پڑھ لیں یعنی بارہ سوئی کیسی دفعہ پڑھ لیں یا جو اس کے نام کے عدد ہیں اتنی تعداد پڑھے اگر یہ بھی نہ کر سکے تو ایک سو ایک دفعہ پڑھیں ایک سو ایک دفعہ پڑھ کے جمعے کے بعد وہ اللہ سے خصوصی دعا کر لے کہ اللہ آثار مغفرت مجھ پر ظاہر فرما تو سات جمعینی گزریں گے کہ اللہ تبارک و تعالی اس پر ظاہر کر دیں گے کہ انشاءاللہ تمہاری بخشش ہو جائے گی دنیا میں کوئی ایسا قرینہ پیدا ہو جائے گا اور آخر میں اس کے لیے بھلا ہوگا یہ اس کے اندر تاثیر اور تیسرا اس کے اندر فائدہ ہے کہ اگر کس شخص کو غصہ آتا ہے بہت غصہ اور بے جا غصہ آتا ہے اس کے غصے کو ظاہل کرنے کے لیے اس میں بڑی تاثیر ہے اب بعض دفعہ بچے ہیں بچوں کے اندر بے انتیا غصہ ہے اب ابھی سے خاص طور پر بچیوں کے اندر غصہ بے انتیا ہونا یہ ان کی زندگی کے لیے مناسب نہیں ہوتا بیٹیوں میں غصہ کم ہونا چاہیے اس کے لیے اس میں بڑی تاثیر ہے کہ اگر جو اس بچی کے نام کے عدد کی مقدار یا یہ کہ جو بھی فرد ہے شور وہ غصے والا ہے تو بیوی اس کے شور کے نام کے عدد کی مقدار اس کا ویرت کرے ویرت کر کے اس کے اوپر دم کر سکتا تو دم کرے نہیں تو پانی دم کر کے یا کوئی بھی کھانے پینے کی چیز وہ بچے اگر کھاتے ہیں یہ ٹافیوں وغیرہ کینڈی ونڈی چاکلیٹ کھاتے ہیں اس پہ دم کر کے اس کو کھلاتا رہے اور یہ سیونٹی ونڈیز کر لیں انشاءاللہ بہت زبردست تاثیر ہے کہ اس کے غصہ جو بیجا جو ہے وہ زائل ہو جائے گا اور طبیعت کی بلکل کام ڈاؤن ہو جائے گی یہ اس کے اندر تاثیر ہے اور ایک فائدہ یہ کہ اگر تنگ دستی ہے مالی افلاس ہے غربت ہے پریشان رہتا ہے اس کے لئے روزانہ زہر کے بعد ایک سو پچیس مرتبہ اس کے ورد کریں زہر کی نماز سے جب فارغ ہو گیا فارض کے بعد بھی کر سکتا ہے ورنہ سنن نوافل سے فارغ ہو گیا اتمنان سے یہ ایک سو پچیس مرتبہ یا غفارو یا غفارو یا غفارو کو ورد کریں اور اول آخر جو ہے گیارہ مرتبہ دروشی پڑھ لیں اور جب جمعہ کا دن آئے تو جمعہ کے دن جو ہے وہ اس کے نام کے عدد کی مقدار جو اس کے عدد ہے یعنی ٹوائل ہنڈر ایٹی ون ٹائم جو ہے وہ یا غفارو کو ورد کریں تو یہ روزانہ کرتا رہے یہ فورٹی ون ڈیز کی نیز سے شروع کر لے انشاءاللہ زبردست تاثیر ہے اس کی تنگ دستی دور ہو جائے گی اور غیب سے اس کو رزق ملے گا اور رزق کی کوئی بھی تنگی افلاحات غربت اس کا ختم ہو جائے گا یہ اس کے اندر تاثیر میں اور جہاں تک اس کے خواب میں جو ہے وہ تعبیر کا تعلق ہے تو لکھا کہ اگر خواب میں اگر یہ لکھا اور پڑھا یا سنا یا الغفارو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک وطالع اس کی آخرت بھلی کر دیں گے آخرت میں اس کے لئے بخشش کی بشارت ہے اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اگر اس نے غفارو دیکھا سنا پڑا تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک وطالع دنیا میں اس کو دشمنوں سے محفوظ رکھیں گے بھلے اس کے دشمن بہت ہوں لیکن کوئی اس کا بال بیکا نہیں کر سکیں گے اور دشمن ہونے کا اشارہ کہ دشمن تمہارے ہیں اور پھر آگے ہفاظت کی بشارت ہے کہ دشمن تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے اور تمہاری دشمنوں سے ہفاظت رہے گی یہ اس کی تاثیر سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت یہ الغفارو ایسا لگتا ہے کہ یہ تو طرز زندگی ہے اور اگر جو جس نے اس کو اپنا لیا اس نے دوسرا جہاں پا لیا ایسے یہ نا اس کو اپنا لیں اس کے ساتھ آپ نے اتنی جو تعریفیں اتنی جو باتیں بیان کر دیں میں ایک ایک کا ذکر نہیں کروں گا لیکن ایک سے بڑھ کے ایک ایک سے بڑھ کے ایک اور ایک خاص طور پر ساتھ جمعہ والی بات کہ اس کو پڑھ لیں تو آپ کو بشارت ہو جائے گی یہ تو ہر ایک کی خواہش ہے کہ اسی دنیا میں ہی پتا چل جائے کہ ہمارا ریزلٹ کے آنے والا بہت خوب بہت زبرداز بات ہے اس کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے خواتین و حضرات اور اس کو استعمال کریں آپ یہ باتیں حضرت جیسی آپ سے پتا چل جاتی ہیں بس آپ سے ہی پتا چل سکتی ہیں ایسی باتیں شکر الحمدللہ کہ ہم یہ پروگرام کرتے ہیں اور آپ یہ باتیں بتا دیں